وَحِمْ يَا أُمِّي أَقْتَفُ دَوَمًا أَحْلَزْ ذَهْرِ سَارِقَدْ دِرُقَلَّ الْبَيْدِ تَمْتَذِرُ قُدُومَكِ غُسل کا طریقہ غُسل کیسے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے غُسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے غُسل تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے اس کے علاوہ بھی غُسل ٹوٹتا ہے اس سے پچھلے لیکچر میں میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے خون وغیرہ ہے جیسے تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا سمجھنے بات کو وضو کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے تین دفعہ کلی کی جائے مسواک کی جائے تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے پھر پورے چہرے کو پیشانی یہ جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک چار آزاہیں گزو میں دھونا فرض ہیں ایک چہرہ نمبر دو بازو نمبر تین سر کا مسہ چوتھائی سر اور نمبر چار پاؤں کو دھونا اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَغْصِلُوا وَجُوْحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو سر کا مسہ کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسہ کرو بلکہ آرہا وَمْصَحُبْ بِرُوْحُسِكُمْ بَا کا لفظ ہے بَا آتیت تبعیز کے لیے کہ سر کے باز حصے کا مسہ اب باز حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے تو اس میں فقہہ اکرام کے اشتہادات ہیں امام شاہی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں کم از کم ون فورت کا ہونا ضروری ہے سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں ان دلائل میں میں نہیں جاتا فقہیں ہنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم ایک چوتھائی سر کا مسہ یہ فرض ہونے کے لیے ضروری مگر سنت کیا ہے پورے سر کا مسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسہ کرتے تھے سمجھنے بات کو اور مسہ کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں پھر یوں لے کر جائیں پھر یوں گھما کے لائیں یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں ہے مسہ کا طریقہ کیا ہے دھیگا وہ ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو بھگو گیا پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ واپس بھی لے کر آؤ دونوں طرح سے ثابت تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں دونوں طریقے جائز ہیں لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسہ ہونا چاہیے بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں دونوں طرح سے صحیح بارا دونوں حدیث سے ثابت نہیں سمجھنے بات کو یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے پاؤں پہ مسہ کرنے کا حکم نہیں دیا اور حدیث میں خفین پر مسہ کرنے کا حکم ہے تو قرآن اور حدیث کو فقہاں نے جمع کیا ہے لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں عائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسہ کرنا جائز نہیں سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسہ کی ایک روایت ڈال دی ہے اسلاف میں تابعین تابعین میں اور چاروں عائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاز قولک کا دکہ قول ملتا ہے ورنہ یہ عائمہ عربہ کے مذہب کے خلاف ہے اور جو عادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سنت کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے اس لئے کسی نے عام سوکس پہ اگر مسہ کر لیا جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ اس میں تو پاؤں آپ اگر سوکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے تو وہاں کیا ہو رہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی آپ پاؤں دھو نہیں رہے تو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام سوکس پہ مسہ کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں تو فتوہ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام سوکس پہ مسہ کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضوح ہوا ہی نہیں ہے صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام سوکس پہ بھی مسہ ہو جاتا ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ساتھ میں صدی میں اس کے قائل تھے اور تابعین میں اکہ دکہ قول ملتے ہیں اس کے لیکن شاز قول ہیں مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتوہ نہیں دیا اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضراتی کو فالو کرتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی سے یہ فتوہ لیا ہے لیکن عائمہ آربا کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دی آپ دھویں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے چمڑے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر لہذا ان موزوں کے اوپر مسا ہو جائے گا تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اس لئے عائمہ آربا نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لئے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آرہا پر اس لئے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا سمجھ رہے ہیں باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہے اور وضو کے بعد دعا کیا ہے اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے توبہ اس لئے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے اگر میں نے گناہ کیوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمالے اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤ چلانک اللہ و بی حمدی نشد و لا الہ الا انتر استغفروکا و نتوبو اللہ